موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 22 اگست ہفتے کا دن اور سال 2020 ہے میں ہوں آپ کا مذبان سارم بلوچ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبری شامل ہیں آئیے آج کی خبری سنتے ہیں موسیقی بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے بین ایم کے سابقہ انفرمیشن سیکرٹری حاجی رزاک کے ساتھویں برسے کے موقع پر انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حاجی رزاک بلوچ کا شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بلوچوں کے ذہن پر وہ نقوش ثبت کر دیے ہیں جنہیں دشمن اور حوادث زمانہ کبھی نہیں مٹا پائے گا انہوں نے کہا حاجی رزاک بلوچ ایک دانشور فلسفی سیاسی رہبر صحافی بحث مباعثہ کا دلدادہ انتہا کی حد تک بہادر غرص حمد جہد شخصیت کے مالک تھے دشمن نے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا اس کریک ڈاؤن میں ریاست اور ریاستی گینگ وار گروپس دونوں بلوچ قومی تحریک کے جہدکاروں کے خلاف صفیارہ تھے لیکن حاجی رزاک نے بینم کی قائد شہید غلام محمد کے فلسفے کے تحت عوام میں موجود رہنے اور شہر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ پارٹی پروگرام اور عوامی تربیت میں مشغول رہے اس کی عظم محنت اور جذبہ سے خوف زیادہ ہو کر پاکستانی فوج نے انہیں اغوا کیا اور ہولناک عذیت سے شہید کر دیا ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر مالک اور ڈاکٹر حی نے قومی معقف سے انحراف کی تکمیل کے بعد بینم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو چیئرمن غلام محمد بلوچ نے منحرف کے سامنے ڈٹ کر بینم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اس وقت کراچی میں حاجی رزاک پہلا آدمی تھا جس نے گھر اور دل کے دروازے بینم کے لیے کھول دیئے بینم کے پروگرام کو لبیک کہا اور کراچی کے پہلے کوارڈینیٹر منتخب ہوئے انہوں نے کہا کہ بینم کو فعل بنانے میں حاجی رزاک کا کردار نمائی تھا انہوں نے پارٹی میں لٹریچر کو بنیاد فرہم کرنے میں لازوال کام کیے اسٹریڈی سرکلز کے انقاد کو رواج دی کارکنوں اور عوامی تربیت کو ہر چیز پر مقدم رکھا وہ خود ایک عالم انسان تھے انہیں بلوج قومی سیاست فلسفہ جلدیاتی مادیت سیاسی معیشت اور انسانی ارتقاء سمیت تمام اہم موضوعات پر دسترس حاصل تھا وہ اپنے کارکنوں میں یہی صلاحیت دیکھنے کی متمنی تھے اپنا گھر لیاری کے چائے خانے چاکی وارا کے فٹپات جہاں کہیں بھی موقع ملتا حاجی صاحب کے لیے درسگاہ تھے اور شاگرد کا مجمع تھا ترجمان نے کہا حاجی رزاق کو دشمن نے زندان میں ہولناک عذیت سے دوچار کر کے قتل کر دیا لیکن ان کا علمی سفر اور مشن جاری ہے کراچی سمیت دنیا بھر میں پارٹی کارکنوں کی ادھور مشن کی تکمیل میں مصروف ہیں بینم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حاجی رزاق جیسے جینیس انسان نے پارٹی کو علمی اور فکری بنیاد فرہم کرنے میں کردار ادا کی اور سکرات کی طرح حق سچ کی فتح کے لیے جام شہادت نوش کیا بلوج لبرائشن آرمی کے ترجمان جیند بلوج نے نامالو مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پنجگور کے علاقے گیچک میں جاری فوجی آپریشن کے دوران پندرہ اگست کو بلوج لبرائشن آرمی کے سرمچاروں نے قابض پاکستانی آرمی کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک طویل مقابلہ کیا اس مقابلے میں دشمن فوج کے متعدد اہلکاروں کو حلاق و زخمی کیا گیا جبکہ اس جھڑپ میں بیالے کے دو جامباز ساتھی شہید ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بیالے کے شہید سرمچار آصف عرف فدہ ولدے لال جان اور گلاب عرف وحید ولدے پھولان نے گیچک سلاری کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے ان پر حملہ کیا کئی گھنٹوں تک جاری جھڑپ میں قابض افواج کی متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے دونوں سرمچاروں نے انتہائی بہادری سے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہادت قبول کی ترجمہ نے مزید کہا کہ سنگت شہید آصف بلوچ اور سنگت شہید گلاب بلوچ سال دوہزار سترہ سے بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک تھے دونوں ساتھی نظریات پختگی بہادری محنت لگن کی عالی مثال تھے شہید ساتھیوں نے مادر وطن کی دفاع اور بلوچ تحریک آزادی کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دئیے بلوچ لبریشن آرمی شہید آصف اور شہید گلاب کو ان کی قومی خدمات اور جررت و بہادری سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے پر خراج تحسین پیش کرتی ہے جیند بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے تیراغست سے پنجگور گیچک اور گردنوہ کے علاقوں میں ایک بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہوا ہے جس کو بیسما کے علاقے راغے سکھین اور آوران کے بیشتر علاقوں تک وسادی گئی ہے آٹھ روز سے جاری آپریشن میں جنگی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے قابض افواج عام آبادیوں کو گنشپ ہلیکپٹروں کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں اس دوران عام بلوچوں کی گھروں کو نظراتش کیا جا رہا ہے جبکہ درجنوں خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر لاپتہ کیا گیا ہے بی آرے کے کمانڈر گلزار امام نے مایکرو بلوگنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حیات بلوچ کی شہادت کو فوجی ادارے ایک فوجی کا ذاتی فعل قرار دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں گلزار امام کا کہنا تھا کہ سال دوہزار تیرہ میں جب بلوچ مضاہمتکاروں نے پنجگور پروم کے لکور میں فورسز پر حملہ کیا تو فورسز نے اجتماعی سزا کے طور پر اس گاؤں کے پانچ بے گناہ بلوچوں کو شہید کیا جن میں ریاض ولد دوستین، اشرف ولد دوستین، کریم جان ولد منیر اور زہب ولد پیر محمد شامل تھے انہوں نے مزید کہا حیات بلوچ کے قتل اسی ذہنیت و قبضہ گیریت کی اقاسی کرتا ہے جو فرانس نے الجزائر میں کیا اور امریکہ نے ویتنام میں کیا تھا ممتاز بلوچ دانشور اور بلوچ قومی تحریک کے دیرنا رفیق میر محمد علی ٹالپور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک جوابی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ریاستی تشدد لوگوں کو جوابی تشدد کرنے پر مجبور کرتا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ یہ نائنصافی ہوگی کہ ہم گھروں میں محفوظ رہ کر دوسروں پر الزام لگائیں ریاستی نائنصافیوں اور تشدد کے شکار متاثرین پر تشدد کا الزام غیر منصفانہ ہے تشدد کوئی بھی نہیں چاہتا سب پر الزام نہ لگائیں واضح رہے کہ تیرہ آگست کو کیج کے مرکزی شہر تربت میں پاکستانی فوج نے کراچی یونورسٹی کے نوجوان طالب علم کو والدین کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس واقعے پر بلوج قوم انسانی حقوق کے کارکن اور دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے شدید قومی رد عمل کے بعد سوشل میڈیا میں اب چند ایک آنٹس سے بلوج جہدکاروں کے خلاف پروپیکنڈا شروع کیا گیا ہے آج ایک ایسی ٹوئٹ میں ایسے واقعات بلوج مسلجد جہد کے نتائج قرار دینے کی کوشش کی گئی جس پر معروف بلوج دانشور نے انہیں جواب دیا بلوج نیشنل مومنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ لطیف جہر پارٹی کا ممبر نہیں ہے لہٰذا بین ایم لطیف جہر کے قول فیل کا ذمہ دار نہیں ہے انہوں نے کہا لطیف جہر بی ایس سو سے فراغت کے بعد بین ایم کے ممبر بنے تھے ایک عرصے سے وہ منفی رویہ کے شکار تھے اس پر بارہاں انہیں ادباس پرس بھی کی گئی مگر وہ پارٹی کو مطمئن نہیں کر سکی لیکن اس کے باوجود انہیں موقع دیا گیا کہ ایک بلوج سیاسی ورکر کی حیثیت سے وہ اصلاح کر کے پارٹی میں رہ سکے ترجمان نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے موقع فرہم کرنے کے باوجود بھی لطیف جہر اپنے اصلاح میں ناکام رہے نوشکی مل کے قریب صرف گاڑی الٹنے سے دس افراد زخمی چار کی حالت تشویشناک ہے گاڑی میں سولہ افراد سوار تھے جن کو انسانی اسمگلنگ کیا جا رہا تھا تفصیلات کے مطابق کوئٹہ تفتان این آر سی ڈی شہرہ پر انسانی اسمگلنگوں کا گاڑی نوشکی کے علاقے مل میں تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی گاڑی میں سولہ افراد سوار تھے حادثے میں دس افراد زخمی ہوئے جن کو سبل ہسپتال نوشکی پہنچایا گیا زخمیوں کا تعلق آزاد کشمیر اور پنجاب سے بتایا جا رہا ہے جو نوشکی کے راستے ایران جانا چاہتے تھے زخمیوں میں چار کی حالت تشویشناک تھی جنہیں کوئٹہ ریفر کر دیا گیا کیج میں اٹھارہ سالہ نوجوان نے اپنے آپ کو گولی مار کر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا خودکشی کے واقعہ کیج کے علاقے تمپ گو مازی میں پیش آیا جہاں شہزاد نامی نوجوان اپنے سر پہ گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دیا تاہم خودکشی کے واقعہ تاہل معلوم نہیں ہو سکے اس تم محمد میں ایک شخص نے بدتواری کے الزام میں اپنی بیوی کو قتل کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کر کے قاتل جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ملائشیا کے سابق وزیراعظم مہاتر محمد نے کہا ہے کہ متحد عرب امارات نے اسرائیل کو تسلم کر کے تاریخ کی خطرناک حماقت کا ارتقاب کیا ہے امارات کی طرف سے اسرائیل کو تسلم کرنے کے نتیجے میں مسلم دنیا ایک دوسرے کے ساتھ دستگریبان ہو جائے گی مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق اپنے ایک انٹرویو میں مہاتر محمد نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امارات کی دوستی کی نتیجے میں نہ صرف مسلم امہ میں پوٹ پڑے گی بلکہ مسلمان ایک دوسرے کے دستگریبان ہو جائیں گے تفصیلات کے مطابق مشرقی بحر روم میں ترکی اور یونان کے درمیان متنازع پانیوں میں قدرتی گیس اور تیل کی تلاش پر تنازع جاری ہے ترک بحریا کی سیکیورٹی میں ترکی کا بحری جہاز مشرقی بحر روم کے جن علاقوں میں گیس اور تیل دریافت کر رہا ہے ان پر یونان اور قبرس کا اعتراض ہے کہ وہ ان کے علاقے ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ یہ سمندری علاقہ اس کی ملکیت ہے اور وہ پانیوں میں اپنے حقوق مفادات اور تعلقات کا دفع کرنا جانتا ہے مشرقی بحر روم میں گیس کی وافر زخائر موجود ہیں جن پر ترکی، قبرس اور اسرائیل کے درمیان اکثر تنازع رہتا ہے ترک خبر رسائدار ایناتولیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعہ کے روز اسٹمبول میں اعلان کیا کہ مشرقی بحر اسود میں ترکی نے گیس کا بڑا زخیرہ دریافت کر لیا ہے فاتح جہاز نے 320 بلین کیوبک میٹر گیس کا زخیرہ دریافت ہوا ہے دریافت ہونے والی گیس عوام کو سال دوہزار تیئیس میں مل سکے گی ایناتولیا کے مطابق ترک صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہوں نے گزشتہ ہفتے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اچھی خبر جلد آنے والی ہے ترکی کا فاتح جہاز 20 جولائی کو گیس کی تلاش کے لیے بہرے روم گیا تھا جہاں پر انہوں نے ٹیونا ایک کے مقام پر ڈرلنگ کی تھی اسی کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوئیں سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور ریڈیو زرمش سے جڑے رہے موسیقی